دعا برائے تنزیل نورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آکن لولیق الحجت بن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتکا علیہ وعلیق وعلیق فی حاسظ وفیق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیم وحفظم وقائدم مناصرم حتا تسکنہو ارزقاتا وانمت متحفیق یا رب محمدن والے محمد وعجل فرجو رب صلی اللہ محمد والے محمد اللہی صفی ادا اپنی عظیم برگاہچ قبول فرما مالک اللہ اس شہر دے اس علاقے دے جتنے مومنین و مومنات صادات و غیر صادات اس دنیا تو چلے گئے خصوصاً بانیان مجلس دے جتنے مرہومین ان میرے اللہ درجات مزید بلند فرما جتنے بیمار ان اس ذکر دا صدقہ میرے اللہ شفائے کلی عطا فرما بے اولادان اولاد نرینہ عطا فرما جتنے بے رزق انہو ننو والی مشہد دے خزانے چھو ڈھیر سارا رزق عطا فرما ایک دعا میں ہر عددار باستے ہر مجلس دے آغاز اچھ منگدان کوشش کرے آئے امین اکھو میرے اللہ جتنے حد وادی بارگائے چھوٹھے ان حسین سردار دے ذکر دا صدقہ انہا لوگانو بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما زواری شام زواری مشہدو کم نصیب فرما ساریاں دعا دی کو دعا مشکل دور ہے اس ذکر دا صدقہ ساڑے پردی علی حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دا جلد ظہور فرما دعا دی قبولیت واسطک صلوات باواز بلند تلاوت فرما دھر ساری تعداد ازاداران دی امام ششم فرمندن جڑا بندہ ساڑی ذات بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق اچکدی کمی نہیں آسکتی پھر بھی بلند صلوات نعرے تکبیر خالق اکبر دنام بہت بلند ہے جتنا بلند چاہسو عبادت اتنی عظیم ہو سی نعرے تکبیر نعرے رسالت پچھلے ازاداری شامل ہو سو سی نعرے رسالت جناد امام علی حد شاہو علم نو سلام کرو جررتنا اللہ ہر بندہ بولے حیدری اجازت ہے جی نوکری داگاز چار ستنا تو کرن لگا بھیراوانا الواد دای وعدہ وفا کرنا ضروری ہے چونکہ وقت ایسے دن ایسے رات ایسیاں امام حسین علیہ السلام دا ذکر جگہ جگہ تے ہو رہے اور کوشش جتھے وعدہ ہوتھے وعدہ وفا ہو جائے جتنی جلدی سفر کرسو میں اتنی جلدی سطر جناب نو سنا کے تھوڑی دعا لے ایک دن جناب بحلول چاند مٹی دیاں ڈھیریاں بنا کے تے جنت ویچن دا اعلان کر دیتا کولو ایک بندے دا گذر ہویا اس ویک کیا بحلول کی کر رہے ہیں جناب بحلول فرمین دن تے نہیں پتا لگ دا جنت ویچ دا پہ اس ویک کیا مٹی دیاں ڈھیریاں تے جنت جیڑے پچھے کھلوتے ہو تو اڈا ہاتھی ماتمالہ بلند ہو گیا تو میرے حق کے دعا ہو جاسی تائید ہو جاسی اس وقت سمجھ نہیں آن دی سامنے رکھیے تو مٹی دی ڈھیری بندہ آوے تو بک مٹی دا چاہ کے دی جھولی چپا کیا دیں لے جا جنت ہے اس وقت کیا میں نے اس گال دی سمجھ نہیں آ رہی بدین دا مٹی ہیں آدھا جنت ہے چار سترہ انہیں ربائی دیاں لہورِ زاکرگر رضادار ہو دو سترہ جو اس بندے سوال کیتا ہے اے ڈھیری گال کیتی ہے یہ صرف تو انہوں نے موضوع سمجھا مانواستے دو سترہ چلی دے نہ کر اس انہوں نے جواب دیتا وہ جواب سن لو سوال سن لو تو میں قصیدہ پڑھا لگا کہا بہلول سے ایک نامراد بندے نے ضروری نہیں بندہ پندرہویں مٹ دی گال کرے تو پھر تو اسی داد دے وہ ستر ایک ہے داد نے یہ دعا ہے چلو میرا کیدہ لطفہ میں دعا کر دے ہوئے میں ایک بار اسی ستر پھر دھرا دینا جنابِ بہلول مٹی دیاں ڈھیرییاں بنائیاں جنت ویچن دا اعلان کیتا کولو ایک بندے دا گزر ہویا اسا کہ بہلول مٹی دیاں ڈھیرییاں تے جنت کہا بہلول سے آخر تک دعا چاہی دیئے کہا بہلول سے ایک نامراد بندے نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قائدہ کیا ہے بہلول بولا گار اتنا بھی اختیار نہ ہو تو پھر درِ بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے سبحان اللہ ہاتھ جاؤ اللہ من السلام کرو بولو حیدری گار اتنا بھی اختیار نہ ہو تو پھر درِ بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے کربلا چو آیاں میں ان کو تین چار دن ہوئے ایک دو سترہ میں ممبرتے شروع کیتیاں انہاں سترہ چو ایک ستر بی بی پاک آلیا سینڈ دا خطب ہے او میں دو تین دن آتا لاہور ملسان جد ان یہ شروع کیتیاں میں ہر مجلس اس سترہ پڑھ رہے ہیں آج بھی انہاں دا حکم آئی سارا قصیدہ نہیں تو چلو دو شیر اور تلاوت کر دیں تو تھوڑا جی دعا لینے دے بعد ایک حضرت عباس دا قصیدہ ہی پڑھنے پھر دیکھ رہے مصاحب تے پھر توڑا سلام کرنے اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے ایک باری پھر سنڈو لاہور ہے تو دعا ہو جا سی صحیح اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے سہن میں زینب بطول لگتی ہے واقعہ کربلہ تو بعد کافلہ آگیا دربار شام مسائب نہیں فضائل ہے علی دی بیٹی تے خطبہ جڑا بابی علی دیلہ جیچ میری سینڈ دیتا تو ان کسیدے دی شکل ہی سونا میں لگتا یزید بیٹھے تخت تے اسے پورے دربار اس نظر بھوائی تے ہسے آتے اس ہس کیا کہ میں نہ نقید کیتا تے اسی جنگ جت گئے تے کربلہ میں نہ نہ لڑیاں اسے اتنی گل کیتی اسا کہ میں جت گیا علی دی بیٹی سجاد علی فا سے وے کیا دے اگر اجازت دے ہوئے تھے اے دنالبابی دیلہ جیچ دو گلہ میں کرا اے نہیں میری سینڈ اور پھر زینب عباس بن گئے میری سینڈ جتوں دربارے شام میں چھ بولن کوئی محول یجیب آئی علماء لکھ دن کے جیدہ حد تھتے آئی اتتے رہے گیا جیدہ حد تھلے آئی جیڑا سجے وے خدا پہ آئی سجے جیڑا خبے کائنات رک گئی زینب علی بن گئے باب بے دیلہ جیچ بی بی پوچھیا کے آکھے ہی وہ سا کہہ جی میں جت گیا بی بی آکھے تو ہار گیا وہ سا کہہ جی میں کربلا تو آڈے نہ لڑیاں بی بی آکھے تو ساڈے نہ لڑیاں وہ سا کہہ میں کربلا لڑیاں کے دن آلہ علی دی بیٹی جلال چاہ کیا دیئے تو تس جان ہی نہیں سکتا وہ سا کہہ پنجابیچ گال کر رہے ہیں خطبہ اردو چلے لیکن چلو آپنا چونکہ کلچر لہورے میں پنجابیچ گال سمجھا رہے ہیں بی بی آکھے تو ساں جان ہی نہیں سکتا پہلی ہی دو ستنا تو لہورہ لہوں میں ونڈ کرنی ہے چونکہ کو پہلی نوکری نہیں روز تو آڈے سامنے نوکری ہیں اس ونڈ دے بعد میں نے پتہ لگ سی مگے کسیدہ کتنا کو سر پڑھنا ہے بی بی آکھے تو ساں جان ہی نہیں سکتا وہ ساں کہا کیوں کربلا آتے میں تو آڈے نہ لڑکے آیاں پھر میں تو آنکہ میں نہیں جان سکتا علی دی بیٹی دے چہرے تھے باب دا جلال بی بی جیڑا جواب ڈتا پڑھئی سطر سائیں بی بی آ دن تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا بشر کو کیا خبر ہوگی کہ نورے کی بریہ کیا ہے الحمدللہ سائیں یہ واہ واہ نہیں یہ دعائے سائیں اتنی دعائی چاہی دیا بی بی آ دن تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے بشر کو کیا خبر ہوگی کہ نورے کی بریہ کیا ہے تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے بشر کو کیا خبر ہوگی کہ نورے کی بریہ کیا ہے پچھلے کھلو تے بھی را جی دعا کر دے ہوئے بزرگوں اللہ صحت دے ہوئے جتنے بزرگوں مجلس اچھے اوہ سا کے کربلا میں تو آڈے نہ لڑیاں بی بیا کہ تو ساڈے نہ لڑیاں اوہ سا کے کربلا میں لڑیاں کے دن آلان حلی دی ویٹیا دیا دساواں فنا تیرا مقدر ہے بقا سے لڑ پڑے ہو حیاء سے دور ہو کیونکہ حیاء سے لڑ پڑے ہو احاد سلامت رہاں سائی مہربانی بھائی حیدری علیہ السلام ایک کو گال لے ایک کو گال لے میری توڑے نہ لڑ جس بندے وہاں باد باد شادہ نہ چانے نہ اگر ایک بندہ باد شادہ نعرہ لواوے تے پھر یا علی سارے جرت نہ لکس ہو سارے مل کے یا علی یاکس ہو حیدری بس اتنی کرکویسٹ آئی بندیاں نو پتہ لگے جو باد شادہ محمد دے بھرا دے نہ کر بیٹھیں او سا کہا میں جتے آ اے گال لے تے دیچی لطفے بزرگ دعا کر دے سنتے ماتمی داد اللہ حد چے سنتے وہ آنڈ دا مقصد حلے بی بی آکھا تو ہار گیا او سا کہا جے اگر توسی جتے ہو نا دنیا دے قسولے اگر ایسی جتے آ توسی جتے ہو کسے کل کوئی دلیل ثبوت تے ہو او سا کہا جے توسی جتے ہو تو اڈے کل دلیل کیا ہے علی دی بیٹی اس پاس سے وے کیا جتے شبیر دا سار نوکے نے دا تے قرآن پہ پڑ دائی بی بی آکھا علی دی بیٹی کو لو دلیل منگی او سا کہا دلیل دے ہو میں جتے ہیں بی بی آکھا تو ہار گیا او سا کہا توسی جتے ہو تے دلیل کیا ہے علی دی بیٹی اس پاس سے وے کیا جتے شبیر دا سار بغیر دھڑ دے قرآن پہ پڑ دائی بی بی آکھا دیا تے نوڑا ساوا فنا تیرا مقدر ہے حیاء سے لڑ پڑے ہو وہ مر کے ہو گیا زندہ وہ مر کے ہو وہ مر کے ہو گیا تجھی کے ہو گیا مردہ بتا اس کا کٹا کیا ہے بتا تیرا بچا کیا ہے اے اسمائی کے دا تھوڑا آواز کھولو کھولو اس دا آواز اے دری بہت شکریہ جی ادھا کھول دیسو تھوڑا آواز بسم اللہ جی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین رل کے رل کے رل کے بسم اللہ سارے جررت نال ایتھ ٹھیک ہے سنجھ میرے بار نہیں ہاتھ بلند کر کے علمان سلام کرو واہ اے دری اے تے کوئی نعرہ فضائلی بڑھے سو نعرہ اندھا ایک نعرہ زندگی ہووے علی دی بیٹی بولی بابی علی دی لہجو چا جتھے میں کھل ہوتا ہے ممبر حسین دا اس ممبر دا ایک تقدس ہے بادشاہ حسین دا ممبر دا تقدس ہے بھئی یہ تھی ایک لمحے ضائع کرنا لنے ہوں گا فضولیات نہیں سخی شبیر دا ممبر ہے ستر ایک میں پڑھن لگا میں پڑھن نہیں لگا میں توڑے دلنا تے نقش کرن لگا میں ایک ستر پڑھن نہیں لگا میں توڑے دلنا تے لکھن لگا پاک سیدہ میں نے تنی حمد دے ہوئے میں توڑے خطبے دی سترے علی دی بیٹی بولی بابی علی دلہ جیچ او گھبرا گیا او سا کہا با کوئی اندہ طریقہ سوچو او بی بی خاموش ہوئے اونا کیا حق کو طریقہ ہے موزن نبولا موزن ادان دے ہوئے اے گھارے اے گھارے سے او ادان دے سیتے علی دی بیٹی خاموش ہو جا سی او سا کہا جلدی کرو جتنا جلدی ہوئے موزن نبولاو لاہور علیہ میں نے ستر دی کیمہ صرف دعا چاہی دیئے تیرا ہاتھ اٹھے دعائے تو بولنے دعائے اے ساری ہر شہ دعائے جتنے شبیر دیممبر اچھ بیٹھے ہو جتنے ذکر اچھ بیٹھے ہو اونا موزن نبولایا موزن گلدہ سیادان تے آیا موزنہ کیا اللہ اکبر علی دی بیٹی پہ یادیے جسی آزان سمجھے ہو میرے گھر کی کہانی آزان ہونے کا مطلب ہے کہ تم نے ہار مانی ہے ہی دری بہت شکریہ او ساکھیا او ساکھیا شہر میرا فوجہ میری حکومت بی بی آکھے خاموش ہونے حکومت تیری نہیں او ساکھیا حکومت کس لی ہے جڑا تخت باوی ہوتی حکومت ہونی ہے بی بی یادیے بے شک تو تخت بیٹھیں مگر آڈسا حکومت کہنیے جسی آزان سمجھے ہو میرے شبیر کے اسلام پہ پوری جوانی تمہارا شہر ہے لیکن ہماری حکمرانی اے ہاتھ سلامت رہا جڑے اے ہاتھ بی بی پاک تے خطبے تے بولا دن پھر ہوئی گال پچھلے اندھا نارا پچھے رہے جاندے تک لے اندھا گئے مجمع اکے ممبر اکے پڑھا نہ لائکے نارا یہ کوئی جررت نال بولو حیدری حیدری او ساکیا گلہ ختم خطبہ ختم علیدی بیٹی آکیا گلہ جو رہ گئی ہیں جس گال نہیں ساڈی فتح ہے او ساکیا لڑنا ہوئے نا لڑنا ہوئے لڑنا ہوئے سے قانون فوجہ ہونی چاہی دین فوجہ کو ہتھیار ہونی چاہی دین تلوارا تیر علیدی بیٹی آکیا میں لڑنا ہوئے تھے من تے تلوارا دی لوڑ ہی نہیں کتنی کو دعا کر سکتے ہو بی بی آکیا میں لڑنا ہوئے من ہتھیارا دی لوڑ نہیں من تلوارا دی ضرورت نہیں اساکیا پھر کرس ہوکیا علیدی بیٹی آ دنا تندہ سوا بنا تلوار ہی کہ میں تمہیں ایسی سزا علی کے پاک لہجے سے تیری نسلیں مٹا دوں جہن دے گھارتِ علمِ حضرتِ عباس دا جہنہ دورو غازی عباس سے علم نوچھوکے سلام کر دائے ختم ہو گیا میرا فضائل میں نتیجہ دے ون لگا اُسا کہ اگر اللہ ختم بھی بیا کھا نہیں کام مجی ہو رہے گیا جس کام میں ساڑھی فتح دکھ لگا میں اُس بندے تھے جہنہ حلکے دا ماتمی ہے میں ستر پڑھا تھے پھر ہاتھ نہ چاوے ماتمالا اُسا کہہ اور کر سکے آ علی دی بیٹی آ دینا تنڈا ساوا بنا تلوار ہی کہ میں تمہیں ایسے سلا دوں گے علی کے پاک لہجے سے تیری نسلیں مٹا دوں گے حسین ابن علی کی جیت کو ایسے دکھا دوں تمہارے گھر پہ میں عباس کا پرجم لگا بہت شکریہ جیتنے ہاتھ اٹھے انشاءاللہ ہاتھ کے سدھے موتا دیں جتنے نیک حاجات مقاصد اس ذکرچ لے کے آئے ہو میرا اللہ تو دلہ دراز جانا دے ہر مومن دی نیک حاجات اپنی بارگاہ کبول فرما ایک اردو زبان دا لفظ جری جری سمجھ دیو بہادر دلیر شجا جیڑا بندہ مادی جھولی دا ماتمی اس بندن پتہ جو غازی کیڑا بہادر ہے دو ترے سال پہلے میں نے بطول دی تھی سترہ عطا کی تھی اور میں پھر دنیا دے جس کونے چی میں انسا کی شبیر دے ذکر دی نوکری واسطے بولایا گیا اتھے ہر جگہ تھی میں سترہ تلاوت کی تھی اور کوئی وکھری وانڈے بطول دی تھی دی اے نا سترہ تے اے سونلاؤ میرے اب حرامان دا حکم آئی دو چار مہینے تو بھائی جدو ہی آوے کسیدہ پڑے آئے دے بات میں ذکر مصائب لفظ جری جری دا مطلب ہندہ ہے بہادر بہادر دا مطلب ہندہ ہے دلیر دا مطلب ہندہ ہے شجا تے جیڑا مادی جھولی دا ماتمی میں کیوں سبندین پتا ہے جو غازی کیڑا بہادر آئی اگر توڑا دل ہوئے تو میں کسیدہ دی شکل ہی دستا جو عباس کیڑے دلے رہے ہیں عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے جنادہ عادی مولا حد شاہو بولو حیدری دو جانا رہے دری تری جانا رہے دری چوتھا نا رہے دری باجو بلند کر کے بولو پنجوانہ رہے اے حیدری کتنا بہادری عباس جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے جڑے غازی دے ماتمیو میں پہلا فرمان محمد بادشاہ دی بیٹی دا پڑھن لگا تے غازی دی عظمت جتنے نوکر بادشاہ دے بیٹی ہو تاڑی عظمت پڑھن لگا عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے محشر میں صدای آئے گی حسنین کی ماں کی محشر میں صدای آئے گی حسنین کی ماں کی عباس کا حبدار جہنم سے بری ہے صدق جاوہاں احد سلامت رائیں حیدری عباس کا حبدار جہنم سے بری ہے جس ستر دا حکم آئی ایک انگلیش دو باندھے لفظ فری فری دا مطلب ہوندے مفت 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 ایک ایسا لفظ جڑا ہر بندن چنگا لگ دے امیر نوی چنگا غریب نو قصیدہ اردود دے تے لفظ انگلیش دے پریشان نہیں ہونا علماء لے بادشاہ دی اتا آئیے بھائی ایک قصیدہ اردود دے لکھے جا رہے لکھے جا رہے ہو دے چیک لفظ انگلیش دا آگے تے ان جو لفظ فیٹا ہے بھائی کائنات جہار بندے دعا کیتی ہے میں جتھے گیاں میں ستر پڑی ہے تے لاہور علیہ اگی بڑی دعا کیتی ہے تھوڑ جی اور کر دے سو ایسا جری ہے موت ڈری ہے جہنم سے او فری لفظ رہ دے نیچے رکھو تے توان سارے انگواہ بنا کے باووزو شبیر دے ممبر تے کھلو کے کائنات دے ہر بندے نو نجم شراز ایک مشورہ دین لگ گئے اباس کا حبدار جہنم سمجھ بھوکوں سے کہو آئے وہ اباس کے در پہ بھوکوں سے کہو آئے وہ اباس کے در پہ عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری ہے جڑا کھان دا گازی دا ہوتے بولے کیا بات جناب بڑی مہربانی عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری ہے عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری ہے عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری ہے عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری ہے جیڑا بندہ ساری مجلس اچھ نہیں نہ بولیا لنگر علی سطر تے اوہ میں ویدہ پہ آخر تا کونہ دے بھی ہاتھ بولا چونکہ بعد شاد لنگر دی پاوری بڑی تاثیر ہی بڑی ہے چلو میں ایک سطر ہور پڑھ لگا ایسا جری ہے موت ڈری ہے جہنم سے بری ہے لنگر بھی ایتوان یاد رہا نہیں لنگر بھی صفین دا میدان لطف لگا ہے چونکہ میرا ایک توصل ہے حضرت عباس نال تے میں گھنٹے ہی مولا دا حملہ پڑھنا ہوئے تے میں پڑھ سکنا مگر اگر میں ساری صفین دا لطف ایک سیکنڈ دی سطرے چلا ہو رہا لیا دے ذہنہ دے حوالے کرانا پھر میرے ہاتھ بدن دعا لینا میرا حق بڑھ دے صفین دا میدان غازی حملہ کی تا فوجہ نسیاں فوجہ نسیاں بندیا کان جوڑے بندیا کان جوڑے تے ہویا کہ عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگ گر بھی پھری ہے صفین میں عباس نے یوں تیغ چلائی صفین میں عباس نے یوں تیغ چلائی ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے آدھا پے آچا علم نشان مدینہ وچ کیا کھچا علم نشان مدینہ وچ تے بشیر کی تے اعلانیں کیڑا اعلان بشیرہ دے کرو باندھ بازار مدینہ دے آئی کھڑیے فاتحہ صدقے صدقے کرو باندھ بازار مدینہ دے آئی کھڑیے فاتحہ ہر شامی سمجھتا تھا گھنٹے کیا سادھی ہوا یاں دی پیئے توڑی نگری ویچ مہمانے بشیر اچھا وین کر کے آدھے آئیے ملن اپنی بھتری جنو اندہ اصلی وطن تا جیڑیا دیا یمہ کبر تو بہرادی شام دے امن بھا کے والا ہی پچھلا مائیک باندھ کر دیو ادھا تھوڑا جو آواز ودھا دیو ترونجا چوترے محمل تھوڑی رینج ودھا سو زیادہ قریب نہ ہونا پو جنہ بندیاں ہائے نہیں کیتی کدی کلہ بھے کے سوچے آئے بھئی اٹھائی رجبنو ٹوری آئی تا ترونجا محمل آئے پھر بندیاں اتنا مارے آلی دیاں دھییاں تے پترہ نو ترونجا چو کتنے رہے گئے ایک جملہ میں ہور پڑھ دا جیڑے بھینا دے بھیراو تو اڈی ہائے نکل سی بزرگ ذاکرین پڑھ دے ہوئے کہ اتنا کسے نبی دیاں پترہ نو نہیں مارے آ جتنا بندیاں رالے کے علی دیاں دھییاں نو مارے آ وہ دی دلیل میں دے نو آ دن اتنا مارے آئے کہ جیڑا پونے دو سال دے بعد زینب ماں دی کبرتے آئیے سکا بھیرا پہچان ہی نہیں سکیا جو ہے نچو میری زینب کے لیے اور پھر ماں دھییاں بھینا پردیچ بیٹھی ہو سن جتنے دھییاں دے پیو بیٹھی ہو بھینا دے بھیرا بیٹھی ہو کائناتیچ من کوئی حک دھیو کھاؤ جیڑی پیک کا شہر بھول جاوے دھییاں بندیاں مقدر ان دن دھییاں دے دور دور ہی رانی ہیں بیرون ملک ہی رانی ہیں تو آڈے اس دربار دی عزت دی کا سمیں دھی دا سال بعد بھی پیک کے شہر آوے کدھی بھول دی نہیں وہ دور ہو سی نا تھے تھوڑا جا دور ہو سی اس نو پتہ لگ جا سی او گلی میری پیک کیے اے گھر میرا پیک ہے کدھی ہائے نہ کرو اے محلہ میرا پیک ہے بندیاں دن شیعہ دھییاں تے بہنان مٹیاں تے بہا کے پیر ان دن لاہورہ لے اجی نروویے جدالی دھی دے محمل مدینے دے باہر بیٹھرنا تے زخمی ہتھنال پردہ ہٹا کے پہ یادیے سجاد کےڑا شہر مرحبا 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 اور میری سینج جدا پوچھیا نا کہ سجاد کےڑا شہر ان سر جھکیا نا باکر دے بابیدہ کہ جیڑی رات تا ہی نا رات و زمین تے ٹھٹھی علی دھی تڑپ گئی بی بی آدھیے سجاد رات تے نا رو میں تے صرف نا پوچھے جگرت حطرہ کیا دے کیویں نا روما کوئی دھی ایسی ہے جیڑا پیک کا شہر ہی پوچھے اس دنا مدینے علی دھی ٹھڑا سا بھر کے آدھیے رو نہیں میں تیری کا سمیں میں زندگی پہلی دفعہ آج مدینہ باہروں کھلو کے وے کھے سجاد جی پھپھی اممہ بی بی آدھیے کو منادی علی بھیج جیڑا میری آمد دی طلا کرے تاریخ لکھ دیئے بشیر پتر جزلم دمہاری اس نو زین اللہ بدین سڑے امام آدن وانج مدینے دیا گلیاں چلان کر جو مدینے دے سردار والا ہے ایک واری بولے ہے مدینے دے سردار والا ہے چار قدم بشیر چاہے حسن چار یا پنج علی دھی سڑے سجاد ایک واری بشیر انہوں واپس بولا دو زانوں کے زمین تبے کے سیر جھکا لے اسحات بن کے آدھے بی بی حکم کرو اعلان نہیں کرنا بی بی آدھی اعلان کرنا سجاد کے آکھے بشیر آدھے مولا فرمایا ہے ہر گلی بدار چاہیے جو مدینے دے سردار والا ہے بی بی آدھیے نا بشیر ہر گلی بدار چاہیے لوگوں او آگئی ہیں جندہ غازی مارے آگئے کل میری خیال میں کسی مجلس سے جملہ پڑھ دا پہ آئے انجے تو آڈے ہر کوئی بزرگ ازادار روندے پہ آئے جس لئے میں آکیا نا بی بی آ کیا کیوں آگئی یہ جندہ غازی مارا گیا ہے آدھے نجم شرادی ایک واری لفظ بدل کے آکھ میں کیا کیوں آکھا آدھے انج آکھے اس بشیر ہر گلی بدار چاہیے او آگئی ہے جندہ نسل کر بلا بشیر اسے عالم چاہیا گربان چاہ کیتا آستین نہ اُلٹ لیں ہر گلی بدار چلان کی تس تو آڈے تے میرا سوال ہے کہ اعلان سنے اسی بشیر دا علی بادشاہ دے اٹھارہ پتران چو ایک کو باچ گئے محمد حنفیہ جناب حنفیہ سنے آ ایک لازہ سوچے علی دے بچڑے میں کنوں ڈسا پھر اتھے آئین جتے سگرا اکبر دیاں پیرا دے نشانہ تے مو رکھ کے سوٹی شبیر دی دھی کول کھلو کے پیاد دین رونا باندھکار تیرا بھیرا اکبر آگئے اس بھیڑ دی کفیت کے پڑا جس ایک سال بھیرا دن تدارش گزارے ہو تو پھر اسنوں کو یاک اطلاع دے وے نا جو تیرا بھیرا پھر حالت کیا ہوں دی تڑپی یہ حسین دی دی ایک باری سجھے ڈٹھے پھر کھبے انہات بددس چاچا کتھے میرا اکبر فرمایا اتھنی مدینہ دے باہر میں اطلاع ملیے ایک اعلان کرنا لائی جڑا دا مدینہ دے سردار والا انتہ مدینہ دے سردار تا ہک اکبر دا باب ہے پردے دار انتیار کرو اسی انہوں دے استقبال کریے پیر ریاض شاہ جی رتوالہ لے جدو ہی جملہ پڑھونا دا نا لے کے پڑھ دا کروٹ کروٹ جنت نصیب ہوئے وہ فرمیندین کے جس لئے جنابِ حنفیہ کہنا بھی پردے دار انتیار کرو اسی استقبال کریے جدو گھر چو نکلیں نا لہورا لے ہوں اسی سال دی زعیفہ جملہ مکمل ہوئے تو پھر ہائے کرے آئے اسی سال دی زعیفہ بغیر کسے سہارے دے پیٹر دیے جڑی سات سال دی اکبر دی بھیڑا اینا او کسے دہا سرہ لے کے پیٹر دیے محمدِ حنفیہ حنفیہ دی کند پچھے جنابِ سورا سورا دی کند پچھے بنیو حشم دے پردے دار مستورات گلیاں بور ہو گیاں میدانِ مدینہ آ گیا انج کر کے محمدِ حنفیہ متھے تحت رکھیا بزرگ ذاکر فرمیندین ان کے ذاکری کچھ گلہ ہونی ہیں جنادہ تعلق اشارہ اشارہ سمجھو میں وینڈ کر میدانِ مدینہ آیا نا تے انج کر کے بادشاہ محمدِ حنفیہ متھے تحت رکھیا ایک خیمہ کالا علم تترے محمل انج آدین رک جاؤ واپس چلیے سورا دیئے کیوں چاچا آدین کسی انگلت فہمی ہو گئی اعلان کرنا لینو غلطی لگ گئی ہے اتا صرف ترے محمل ساڑھے تترے منجا محمل آئے اتا کسی دا لٹے یا کافل ہے اے ساڑھا کافلہ نہیں وہ آدین کے گلنہ کر دے گئیں تے ٹردے گئیں گلنہ کر دے گئیں ٹردے گئیں ایک جگہ تے آکے نا ایک جگہ تے آکے رکھیں میرے تے سوال کرو کیوں رکھیں سامنے رستے تے کچھ اے نظر آئی سوگرہ آئے جا دیئے چاچا کیوں رک گئے ہو فرمایا مجبوری بان گئی وین کر لگا کیڑی مجبوری اشارہ کر دیں اوہ سامنے رستے تے کچھ چٹی داڑی ایک لازہ حوصلہ کرو اس بزرگ نو رستے تے اٹھائی قدمت حطرہ کیا دیئے نا چاچا میں ایک سال بڑا اکھا گزارے ہیں میں کیڑے ویلے ویر اکبر نو ملنا میں اسگر نو چاوان پہلا ویڑے جس تے آلیا دی مور سارت حطرہ کیا دے نا روا سابر پیو دی سابر دیئے ازل دی پردے دارے ایک لازہ حوصلہ کرو اس بزرگ تو رستہ خالی کراک بندیا دن شیعہ دیا تے بہنان مٹیا تے بہا کرون دن گلیاں بازارا چھ رون دن ایک گلدہ انصاف یار تو سی کر دیو اجے ہی نہ روویے پونے دو سال دے بعد سکا چاچا سکے بھتریجے دے سارتے کھلو کے پتے کے پیادے ہیں انمتھے تے حطرہ کے پیادے ہیں اسلام علیکہ یا ایوہ الزیف نہیں سمجھے بندے میری گل چٹی داڑی اللہ بڑھڑا میرا سلام سجاد مٹھے تے حطرہ کے آدھن علیکہ السلام یبنا میر المحمنین علید بچڑا میرا بھی سلام آدھن پہچان لے ہی میں علید پترہ سجادہ دن جی پہچان لے آدھن پھر رستہ چھوڑو کدھی نہیں کھلو تھی جسنو توں کھلوائے سجادہ دن نالتا میرے بھی ہوا یا یا جیڑیاں کھلو تھی یہی کدھی نہیں مرحبا 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 سجادہ دن کونے ہنفیہ فرمین دن زادی سیادہ دی بانی شریعت دی دی وڈی پردہ دار لاہور علیہ پردے دن آئے تیرا تواد گئی سادے نہ روحا میں بازار جٹھے میں دربار جٹھے میں پھوپیاں دے سارننگے جٹھے میری وی حالت پردے بنا گئے میں بڑا اوکھت وڈی شہر دے باروں آکے بہ گیاں نہ میں اٹھن جو گا تے نہ میں ٹرن جو گا جملہ جے سمجھا سینٹ مسلط ہی تیری ہائے نکل سی ہنفیہ دن نئی اٹھنا پاو سی سجادہ دن نئی کام ایک ہور کر دے آؤ پردہ دارے میں غیرت ماندہ میں اکھاں گے ہاتھ را کھلے نامو مدینہ علی پاس سکار لے نامو زمین علی پاس سکار لے نامو پردے دار نوں آکھو پردہ بنا کے ٹر جاوے انہن فیہ درہ اچھے لے جچ بول کے آدھن کی دی دستن تے دل تے نائی مگر او بادشاہ حسین دی 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 دن آئے باکر نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے بابا تو ویڈا سنا میں حسین دا پترہ مرحبا 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 آدھے نکلا دا حوصلہ کریں میں بیکھڑے حوصلے نا اتنی حمد سیدہ مندے میں آئے میک وین ہور کر لو آدھے نکلا دا حوصلہ کر میں بیکھڑے جو میں کیڑا غریب ہو گیا آدھے دن اٹھنا پہو سی سجادہ دن نہیں اٹھ نہیں سکدا ہنفیہ دن کیوں سجادہ دن قسم چوالو جدن دمیں اجڑیاں نو نو گھرٹے نا من کسی مرضی نال بہن دیتے نا کھلون دیتے بڑی مدد دے بعد پہلی وار اپنی مرضی نال بیٹھا کوئی تماشہ ماریا کوئی پتھر ماریا جملہ تھوڑا مشکل ہے تھوڑا مشکل ہے لیکن میرے بزرگ سمجھ آسن مات میر سمجھ آیا یا سار یا سینے دا پرسہ پڑے آئے جدو ہنفیہ بار بار آکھیا اٹھڑا پوسی سجادہ دن کیوں ہنفیہ فرمینر میرے نالو آئیوں یہ نو جنہ دنبیاں تو بھی پردے سجادہ جگرتے ہاتھ را کیا دن روا میرے نالو آئیوں یہ جہندہ سکے پیو تو بھی پردے مرحبا کرلا کے بھائی آدھین اٹھنا پوسی اٹھ رہی سکدا ایتھ گال بدلائیے سجاد بادشاہ انج اشارہ کیتے ہیں اے جڑا میری اکھین دا خون پہ وید دےو اے میری اکھین دا نہیں اے میرے جگر دا خون انفیہ فرمینر پہلا کہی دیئے جڑا آکھیاں چورات رونے آکھے کوئی طبیب بلاوا کوئی حکیم بلاوا سجادہ دن نہیں حکیمہ کول میرا علاج کوئی نہیں لکمان دا میں آپ سردار جگرتے ہاتھ راکھتے جملہ سون انفیہ دن کی دی پچھنا تنائی تیری رات وے کے پیا پچھدا اے رات کیوں ودیئے بیماری کے دیئے سجادہ دن پہلی بیماریئے اسی ہزار بدماشاچ میری مہادہ بھرکالت ہے میری دو جی مردے میرے پیو دا کاتل میری بہینوں تماچے مرے اندر یہ میں چھڑوا نہیں سگیا تری جی کیڑی مر نہیں سجادہ دے ڈہوین دی ڈیگر ڈھلی آئی میں مڑ کے وے کھیا میری کمرہ بہین دے ہاتھ جڑی ہویا ہے میرے اقدمہ دے ہاتھ لاکیا دی آئی اکبر دا کاتل میرا داج ودہ واہ بھائی واہ اس ویلے تو لے کے گھن توڑی میری رات نہیں رکی آج دن اٹھنا پہ اسی یاد ہے جی اٹھ سکدہ ہوندہ نا سجادہ دن تے میں توڑا استقبال کرا نہ میرے چھڑھن دی ہمتیں نہ ٹورن دی ہمتیں ہنفی یاد دن اٹھنا پہ اسی اے تے پھر سجادہ ہاتھ بدن بادشاہ توڑی عدل بہادری شجات انصاف دنیا تے مشعور ہاں کے دی سیدہ دے وات میں ہی عدل چانا انصاف چانا ہنفی یاد دن کی عدل چانا ہے سجادہ دے تُسا میرے ہاتھ زخمی ویکھے ہاں کے دی سیدہ دے تُسا میرا گالوی زخمی ویکھے ہاں کے دیوں بھی ویکھے رات رو کے سیدہ دے بادشاہ تُسا اجے توڑی میری کانڈ نہیں ویکھی ایک واری میری کانڈ ویکھلو تے اندازہ لاؤ میں اٹھن جو گرے ہاں یا کوئی نہ انہن فیہاں یا نہ کر دے سجاد شارہ کارکہ دے اٹھوا کر میری کانڈ تُو چولا چاہت تیلی دے بچرین ویکھاں لاہور آلیا میں میں مردی قسمیں باکر نکن کے ہتھانال پیو دھکان تُو چولا چاہے انفیہ جیٹے بہدرائن اکھاں گے ہاتھ راکیا دن کئی دی باسکار میں نے انج لگ دے جو میں تیرے چھوڑاویں نہ لا کوئی نہ سیدہ دے پتر علی دا میں نو جیسویں ماریے بیوار سمجھ کے ماریے ایتھے گال پہنچیے تے ہنفیہ دے دامنو چھکی لگیے موڑ کے وے کئے تے سغرہ دے ہاتھ جڑیویاں آئے آلیا لیا دیے چاچا نہ اٹھا میں بھرا دا صدقہ لانگویں نہیں آ کیوں سیدہ دی بی بی آدیے ضعیف گلہ کر دے میں نو جیسویں لگ دے جیویں میرا سجادہ آدین چاچے دی کان پیچھو باہر آئے او میں تیرا سجادہ آدین کیویں مالاوہ مدینیوں ٹوریائے تو چویس سال دا جوان آئے آج تیری کمر جھوک گئیے رات روکیا دیکھے دساوا میری اکبر کمر کروڑ گیا میرا تھی گیا چما میں تباہ دربار دی پیشی ایک باری حلکے دے ماہ تمہیں ہاتھ چویائے اللہ واسہ شرم نہ کریائے اور کو ماہ تم کرے نہ کرے جڑے ہاتھ اٹھن ماہ تم کرے آئے ماہ تم گھر کیا دیے سجاد مال لے نیا بھیرا بھیرا وان دے دورے کمروں نے اکبر دے ٹور ونڈر دے نا توڑی کمر دہ دور مک گیا اوہ بھیڑ مار ونڈی ڈسا چویس آلیچ داڑی کتھے چٹی ہوئی سجادہ دے نا پوچھیاں تا چنگا جے پوچھیاں تا ڈساوا ڈٹھی ماں ٹور دی اوہ بھیگر تا ویچ گئیے دا ہڈی رانگ بدلائے ڈٹھے پیو دے گاتل